لرننگ سانٹر یوٹیوب چینل میں خوشاندید آج کی اس لیکچر میں مائکروسافٹ ایکسل میں دوست آپ سکھیں گے فولی آٹومیٹک ایک آنٹنگ کا سافٹ ہے جس میں دوستو ہمارے پاس ڈیفرنٹ قسم کے لیجر ہیں اور یہ لیجر دوستو یہاں پر ان آئیکن کے ساتھ آٹومیٹکلی دوستو لنک ہوائے سیل لیجر دوستو جیسے اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو سیل لیجر میں لے چلتا ہے یہاں پر دوستو بوکنگ ریٹ ہے کسٹمر نیم ہے ویہیکل ٹائپ ہے کونسی گاڑی دیکھے گیا ہے ویہیکل نمبر ہے سٹارٹ پائنٹ ہے دیسٹینیشن ہے کتنا کلومیٹر چلا ہے ٹائم کنزیوم کتنا ہوا ہے ریٹ پر کلومیٹر اور بھی دے سکتے ہیں یہاں پر ہم نے پر کلومیٹر دیا ہے ٹوٹل کاس دوستو کتنا بن رہے ہیں ایڈوانس کتنے وصول کی اور ریمیننگ بیلنس کتنا ہے اگر دوستو کوئی ریمیننگ بیلنس ہے پیڈ آفٹر ٹریپ اگر کوئی دوستو پیڈ آفٹر ٹریپ میں نہیں آرہا تو یہاں پر دوستو ایک کونٹ ریسیوبل میں آئے گا یہاں پر ہم نے فرملاپ اٹھ کیا ہے ایکول ٹو ایف انٹو این سیون گریٹر دین زیرو کاما زیرو اگر دوستو این سیون یعنی آفٹر پیڈ آفٹر ٹریپ دوستو زیرو ہوں کاما تو یہاں پر دوستو اگر دوستو پیڈ آفٹر ٹریپ دوستو زیرو ہوں گریٹر دین زیرو ہوں تو یہاں پر دوستو زیرو آنا چاہیے ادر وائز ویلی ایف فالس میں دوستو یہاں پر یہ جو ریمیننگ بیلنس ہے یہ آنا چاہیے ایم سیون اس طرح دوستو یہاں دوبارہ ڈیج بوٹ پر کلک کریں تو سیل لیجر میں جائیں اور یہاں پر دوستو یہاں ہمارے پاس ایکسپینس لیجر پہ لیجر لائے یہاں پر دوستو ہمارے گارڈین کا جتنے بھی گیرج آئیٹمز ہیں اور یہاں پر سرویسز ہیں ڈرائیور ایکسپینسز ٹوٹل وغیرہ جتنے بھی ایکسپینسز دوستو یہاں پر سب ٹوٹل ہیں اور یہاں پر دوستو گیرج سب ٹوٹل ہیں اور نیٹ ٹوٹل ایکسپینسز دوبارہ دوستو دیج بوٹ پر کلک کریں سیلز انوائز پہ گئے ہیں ہم یہاں پر ڈیج بوٹ ہیں یہاں پر دوستو یہ سیل انوائز ہے یہاں پر دوستو ہم نے ڈراب ڈون کے طاعت جتنے بھی ہمارے دوستو سیل لیجر میں ہمارے سیریل نمبر ہے 101 102 اس کا دوستو یہاں پر سیل انوائز میں اس سے دوستو ہم نے ڈراب ڈون لسٹ بنائے آئے ڈراب ڈون لسٹ کیسے بنتا ہے پر اس کرے ہیں یہاں پر دوستو میں بناتا ہوں ڈیٹا میں جائے ڈیٹا ویلیڈیشن اینی ویلیو لسٹ سورس میں دوستو یہ جو سیل لیجر کا لسٹ ہے اس کو سلیک کر دی اور ایک فور کے ساتھ اور اوکی کر دی تو یہاں پر دوستو ہمارے پاس ڈراب ڈون لسٹ بن جاتا ہے یہی دوستو اس کا طریقہ ہے دوبارہ سلیک کر دی ڈیٹا ویلیڈیشن یہاں پر کلیر آل پر کلک کر دی اور اوکی کر دی تو ختم ہو جاتا ہے تو دوستو اسی کسٹمر کوڈ کو دوستو ہم نے بیس بنائے ہیں یہاں پر دوستو کسٹمر دوستو ہم نے فارمولا کے طرح اٹھائے equal to we look up into B6 B column 6 rule یعنی یہ جو ہمارا کسٹمر کوڈ ہے یہ دوستو ہم نے لوک اپ کرنے سیل لیجر میں گئے ہیں دوستو وہاں پر سیل لیجر کو A7 سے لے کر B19 تک P19 تک دوستو ہم نے سیلیک کیا ہے کاما column index نمبر دوستو 3 ہے exact match کے لئے false یہاں پر دوستو یہ آپ دیکھیں سیل لیجر میں جائے A2 booking date سے لے کر دوستو یہاں P تک ہم نے اس کو سیلیک کیا اور آخر تک سیلیک کیا ہے F4 کے ساتھ fix کیا ہے اس طرح دوستو booking dates یہاں پر کسٹمر نیمیں یہاں پر چیک کریں کسٹمر نیم دوستو یہ ہے یہ column number 2 ہے یہ booking date دوستو column number 1 ہو گیا اس طرح یہ column 3,4,5 یہاں تک لے سلتے ہیں booking date کا دوستو column number دوستو آپ دیکھ رہے 2 ہے column number 2 ہے اور اس طرح دوستو یہاں پر vehicle type کا column number 4 ہے اسی formula کو دوستو ہم نے بار بار copy کیا ہے control C جہاں پر copy کرنا چاہے فرض کہ یہاں پر کر لے یہاں پر میں کر لے طاب کو example کے طور پر control V اس طرح میں دوستو E3 کو یہاں پر چونکے اس لئے شونے کرا کہ یہاں پر E3 کو جو دوستو ہمارا customer code اس کو F4 کے ساتھ fix کرنا پڑتا ہے اگر ایسے نہیں ہوتا تو دوستو یہاں پر double click کریں اور formula کو اس طرح select کر کے control C یہاں پہ لگانا چاہتے ہیں وہاں پہ control V کر دیں اس طرح one by one یہاں پہ دوستو اس formula کو ہم نے copy کیا ہے اور پہ یہاں پر sell ledger میں جو کالم نمبر ہے اس کا وہ دوستو وہاں پہ دینا ہے یہاں sell ledger میں دوستو اس طرح یہاں پہ دینا ہے total cost کا دوستو یہاں پر 11 ہے column index نمبر یہاں sell ledger میں چیک کریں total cost کا یہاں پر دوستو کونسا ہے one two three four five six seven eight nine ten اس کے ساتھ دوستو 11 ہے چونکہ دوستو ہم نے customer code کو بھی ساتھ سلے گیا data کیا دوستو اس 7 سے لے کر پی 7 تک سلے گیا اور آخر نیچے تک لے گیا تو یہ دوستو 11 آ رہا ہے اس طرح دوستو یہ 12 ہوگا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ 12 ہیں escape کر دیں یہ بھی 15 ہیں total limit کو لیے دوستو ہم نے یہ جو amount دوستو d12 اس کو دوستو ہم نے یہاں پر سلے گیا اس طرح دوستو یہ سارا کو جو ہم نے اسی formula کو آگے copy کیا اور اس کا column index نمبر وہ دیا ہے یہاں پر دوستو account receive کے لیے ہم نے formula put کیا ہے booking rate سے لے کر customer code یہاں formula cell ledger کا b7 سے لے کر b7 کاما cell ledger into b7 to p19 کاما column index number one exact match کے لیے false اس کو پر دوستو ہم نے dray کیا ہے آخر تک صرف یہاں پر اس کا column index نمبر ہے دوستو یہ آپ دیکھ رہے وہ change ہوتا گیا ہے اس کے heading کو ہم نے یہاں پر کاب کیا یہاں پر جس کالی index number وہ change کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ جیسی یہاں پر نیا customer آپ پوٹ کریں گے یہاں پر جیسی نیا customer پوٹ کر اس کا account receivable اگر ہوں تو وہ automatically دوستو اس لیجر میں آئے گی otherwise نہیں آئے گا تو یہ دوستو ایک fully automatic fully customized software اس کے جو original link ہے اس پہ جو میں already ویڈیو بنائی ہے اس کا link دوستو میں دیسکرپشن میں دے دیتا ہو آپ اس پہ practice کریں یہاں پہ دوستو باقی دوستو یہ icon کیسے بنتے یہاں پر insert میں جائے shape میں یہاں پر یہ کوئی shape اٹھائے یہاں پر فرض کرے drake کیا اور یہاں پر اس کو جو بھی دینا چاہتے وہ دے دیں یہاں پر text box پر click کریں وہاں پہ لکھیں اور اس کا front search پر یہاں سے بڑھا دی اس طرح کیا right click کریں یہاں پر دوستو remove hyperlink کر دیں دوبارہ select کریں right click link پر click کریں اور یہاں پر place in this document account receivable تو یہاں پہ آپ کو لے چلتا ہے امید دوستو آپ کو اس ویڈیو کا جو complete ویڈیو ٹوٹوریل ہے وہ description میں دیا ہے آپ اس پہ جا کے وہاں پہ اس کو سیکھیں practice کریں کسی قسم کا problem ہو تو ہمیں comments میں بتائیں اس کے ساتھ اسے جات چاہتو ہماری چینل لرننگ سینٹر کو subscribe like or recommend press thank you so much